السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک سوال وہ یہ کہ کیا رمی جمرات کے لئے جسے اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کہ دس، دیارہ، بارہ اور اگر ایک انسان تیرہ تاریخ کو بھی تیرہ کی راہ گزارنے کے بعد منا جاتا ہے تو ان ایام میں جو جمرات جسے اپنی زبان کے سیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں کیا ان کنکریوں کا دھولنا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ سیطان کو کنکری مارنے کے لئے رمی جمرات کے لئے کنکری دھولنا یہ سنت نہیں بلکہ بیدات ہے کیوں؟ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنکریوں کے دھولنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھولا ہے نہ آپ کے صحابے کرام نے نہ تابعین نے نہ تبا تابعین نے نہ دیگر صلی اللہ علیہ وسلم سے کنکریوں کے دھولنے کا ثبوت ملتا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری دھول کر کے سیطان کو نہیں ماری ہے اگر آج یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے بلکہ باز اہل علم نے اس کو بیدات قرار دیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہوتے تھے صحابے کرام کو دوران حج آپ یہ بار بار کہا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث تم لوگ مجھ سے طریقہ حس سیکھ لو تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنکری دھولنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے اب جو لوگ کنکری دھولتے ہیں وہ بیچارے دلیل پیش کرتے ہیں اقلی دلیل کہ کنکریاں پڑی ہوئی ہیں مینہ سے چنتے ہیں مجدلفہ سے فلا دگے سے چنتے ہیں ہو سکتا ہے کسی جانور نے اس پہ پیشاپ پاخانہ کر دیا ہو یا کسی انسان ہی نے وہاں پہ اپنی حاجت پوری کر لی ہو وہ کنکری ایسی ہوگی اس لئے دھول لیا جائے تو یہ آپ کی اقلی دلیل ہے لیکن اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری دھول کر کے نہیں ماری ہے تو ہمیں بھی نہیں مارنا چاہیے کیونکہ آپ خود سوچئے کہ کنکری اگر دھول کر کے سیطان کو مارتے ہیں تو اس سے سیطان کی انسلٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ سیطان کی رسپیکٹ ہو رہی ہے اور سیطان کو آپ عزت دے رہے ہیں اور شریعت نے جو کنکری مارنے کا حکم دیا ہے سیطان کی انسلٹ کے لیے نہ کی رسپیکٹ کے لیے اس لیے ہمیں جو کنکری مارنی ہے سیطان کو کنکری ہم نہ دھولیں وہ کنکری چنے سے کچھ بڑی ہونی چاہیے اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ آپ ماریں اور کسی کا سر فٹ جائے باہر لوگ بڑی بڑی کنکرییاں چنتے ہیں چنے سے کچھ بڑی ہو یہ کنکرییاں چننی چاہیے اور کنکرییاں دھولنا یہ سنت نہیں بلکہ یہ خلاف سنت ہے بیدات ہے جس سے خاجی کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہ محمد رسول اللہ لیکن محمد رسول اللہ اللہ حمد رسول اللہ اللہ حمد رسول